ایک بارے کیو اپ کو ایک بڑی سی دکان پہ سیلزمین کا جاپ دینا جب وہ اس کو جوائن کرنے کے لیے گیا تو مینیجر نے اس کو اپنے کیب ان میں بلایا اور اس کو پریکٹیکل ایڈوائز دی کیسے ایک سیلزمین کا کام کرنا چاہی ہے اس نے کہا سب سے بڑی ایڈوائز یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں بھولنا کہ کسٹمر ہمیزہ صحیح ہوتا ہے نیور فرگیٹ دیٹ کسٹمر ایز آلویز ریکٹ سیلزمین اس کو سمجھ گیا اور اس کے بعد میں اپنے کام پر لگ گیا مینیجر جو ہے اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسی پرفارم کر رہا ہے پہلا کسٹمر آیا سیلزمین سے بات کیا اس کے بعد بینہ کچھ خریدے ہوئے وہ واپس جلا گیا دوسرا کسٹمر آیا اس نے بھی سیلزمین سے کچھ بات کیا اور اس کے بعد اس نے بھی کچھ نہیں خریدا وہ واپس جلا گیا ایسے کر کے بہت سارے کسٹمر آتے گئے اور وہ سیلزمین سے بات کرتے تھے اس کے بعد چلے جاتے تھے بینا کچھ خریدے ہوئے اب وہ جو مینجر ہے وہ پریشان ہو گیا اس نے اس سیلسمن کو بلایا اس نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو تو ایک بھی آدمی سمان نہیں خرید رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو سیلسمن نے کہا کہ جب وہ کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ ارے یہ سمان بہت مہنگا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں بلکل آپ سے ہی بتا رہے ہیں اور اس کے بعد میں پتا نہیں کیوں وہ بینا کچھ خریدے ہوئے چلے جاتے ہیں تو دوستو یہ جو کہانی ہے اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو میسج ہے کوئی بھی جو ایڈوائز ہے کوئی بھی جو صلاح ہے اس کو ہمیں آنکھ بند کر کے نہیں ماننا چاہیے اس کی بھاؤنہ کو سمجھ کر کے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت بار ہمیں بڑے بزرگوں کے دورہ ہمیں اپنی سکولز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اماندار رہنا چاہیے ہمیں سچ بولنا چاہیے لیکن جب ہمیں اپنی جندگی میں جاتے ہیں اور ہمیں سا ہم ان ایڈوائز کو فالو کرنا چاہتے ہیں بلائنڈ طریقے سے آنکھ بند کر کے ہمیں سا سچ بولیں ہمیں سا اماندار رہیں تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کئی بار اس کا فائدہ ہونے کی جگہ نقصان جاتا ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو اس کام کو کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صلاح ہی غلط ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ امانداری کا راستہ چھوڑ کے بیمانی کے راستے پر چل پڑتے ہیں سچ بولنا چھوڑ کر کے جھوٹ بولنے لگتے ہیں دوستو ہمیں یہ سمجھنے کی جلد ہے کہ یہ جو صلاح ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہجاروں سال سے لوگ اس صلاح تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اگر ہم اس طریقے کے مشورے کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کر پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہیں کوئی بھی صلاح جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لئے ایکسپیرینس کی جلد ہوگی ہے اور ہمیں دھیرے دھیرے کر کے یہ اس کی ڈبلپ کرنی پڑتی ہے یہ قابلیت ہمیں بنانی پڑتی ہے کہ صحیح صلاح کو کیسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ ہمیں صحیح مقصد مل سکے تو دوستو اس طریقے سے جو بھی ہمیں بڑے بزرگوں کی صلاح ملتی ہے اس کو ہمیں دھیان سے سننا چاہیے اور اس کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر کے پھر ہم اس کو جندگی میں استعمال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری جندگی بہت بہتر ہو جائیں گے تو اس طریقے سے اگر صحیح صلاح کا صحیح پرانا نہیں ملتا ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو استعمال کیا کیا ہماری سمجھ میں کوئی کمی ہے یا کیا ہمیں استعمال کرنے میں کوئی کمی ہوئی ہے اور جب ہم صحیح چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمیں صحیح پرانا ملے گا اور ہم جندگی میں سفلتہ پراب کریں گے